آج بدوار ہی ستائی ستمبر سن دوازار تیسیسوی ربیل اول کی دس تاریخ چودہ سو پیمتالیس ہجری روزنما کشمی ٹرویون سے پیشے قدمتیں آج کی سرکیاں آج کی سرکیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاون کر رہے ہیں الشپا پولیکلینک اینڈ ڈائیگوناسٹک سینٹر رحمو پلواما آج کی سرکیاں سننے والے صدی سامین کو جان محمد کا سلام قبول ہو سرکاری ملازمین کے لیے سوشل میڈیا رہنمہ خطوط جاری ادم تامیل پر سکت تعدیبی کاروائی کا انتباہ زاپران کی آرازی رہیشی کالنیوں اور تیجاتی مراکز میں تیزی سے تبدیل آبی اول اور قابل کاشت آرازی میں تامیراتی سرگرمیوں نے وادی کشمیر کے ذرائی مستقبل پر سوال یا نشان لگا دیا کوکرناگ انکاؤنٹر کے بعد کشمیر میں ماحول پر امن مضبط صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی قومیاب آپریشن رہا نارکور ٹیرر کے خلاب بھی لڑائی تیز دلباگ سنگھ سرکاری اکتہارات کا غلط استعمال جمہو منسپل کارپوریشن کا کاؤنسلر بر طرف روزگار میلہ اکیون ہزار امیدواروں میں تکروری نام تقسیم ٹیکنولوجی سے بد انوانی میں کمی ساکھ میں اضافہ خواتین ریزرویشن بلکی منظوری بڑی حصولیاتی نئی پارلیمٹ میں ملک کے نئے مستقبل کا آغاز ہوا وزیراعظم موڈی بیرو بڑھگا میں ایک مشتبیہ شخص اگریپتار تین پوشتاش کے لیے طلب پولیس امریت سر پنجاب میں شمالی زون کاؤنسل کی اکتیسویں میٹنگ علاقائی کاؤنسلیں فیصلہ ساجی کا اہم پلیٹ فارم جلدھی سردوں پر انٹی ڈرون سسٹم تائینات کیا جائے گا امیت شاہ پارلیمانی وقت کشمیر وارد لالچوک کا دھوڑا نو تامر شدہ گھنٹہ گھر کے قریب لوگوں سے بات چیت کشمیر ترکی کی راپر غمزن حالات بہتر ہوئے ہیں اراکین پارلیمان براملہ میں ایلو سی آر پار اصلہ سپلائی کا نیٹورک بینکاب سرگر ملیٹنٹ اور پانچ مونین غریبتار اصلہ اور غلبارود برامد تابتیش جاری مزید غریبتاریاں متوقع ایس ایس پی براملہ کلگام پلیس کی بروقت کروائی تین گیر مقامی چور مصروں کا اصلہ سمیت غریبتار پوچھ زلہ میں سڑک کے دو الگ الگ حادثات پلیس اہلکار سمیت تین افراد از جان ایک زکمی مطن انتناگ میں ایک شخص کی لاش برامد کیس درج تحقیقات شروع سینئر آئی ایس آفیسر ڈیرج گپتہ بوپی کے ابوری چیئرمن مکرر ایس جے شنکر کا اقوامی متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب وہ دن گئے جب کچھ ممالک ایجنڈا تائی کرتے تھے جی ٹوئنٹی سربراہی اجلاس کے نتائج عالمی برادری کے لیے بہت اہمیت کے حامل پی ایچی کے عارضی ملازمین کا سرینگر میں احتجاج تنکہوں کی واگوزاری اور دیگر مطالبات کو حل کرنے کا زورتار مطالبہ مطن میں ارتالیس سالہ شخص کی لاش برامد باغندر ترال میں شہری درخت سے گر کر زخمی جمعوں کے سنجیوہ میں سابق ملٹنٹ موون کے گھر پر ایسا ایک کا چھاپا بھراملہ پلیس کی منشیات مقالف مہم تین منشیات سمگلر گریپتار ممنوہ نشیلی اشیاء برامد زلہ ترکیہ تھی کمیشنر کلگام کی زیر سدارت میں آلہ ستائی میٹین ایک تاریخ ایک گھنٹہ ایک ساتھ مہم کے انتظامات کا لیا جائزہ کشمیر میں چند برسوں کے دوران سیاحت نے فروغ کا رجحان اکتیار کیا گیر ملکی سیاحتوں کی آمد میں گیر معمولی اضافت درج ماہرین کا گیر دریافت شدہ مقامات کے لیے سستے اور بہتر پیکج تیار کرنے پر زور گلمرگ سبڈوجن کا آخری گاؤں غلاب وجی برنار پینے کے ساپ پانی سے محروم بجلی کے لوڈ شیڈنگ سے عوام پریشان ملک میں ٹی بی کے علاج کے لیے عدویہ کی کوئی کمی نہیں تمام عدویہ چھے ماہ یا اس سے زیادہ عرصہ کے لیے وافر مقدار میں موجود مرکز بنگلہ دیش میں ڈینگو بکار کی وبا کا کہہر نو سو سے زائد افراد لکمیں اجل ندی نالوں اور دریاؤں کے کناروں پر اکروٹ چھلنے والے مشینری کی تنصیب ممنوع انتناگ میں بیس لاکھ روپے مالیت کی مشلیاں طلب ہونے کے بعد مقامہ فشریز حرکت میں امتنائی سرکولر جاری مقامہ یوٹ سروس اینڈ سپورٹس کی جانب سے صوبائی انٹر دسٹک کر کے ٹونامیٹ جاری ٹونامیٹ میں انڈر نائنٹین کے تمام ازلا کی ٹی میں شرکت کر رہی ہیں آپ سمات کر رہے تھے آج کی سرکیاں دیجیا پیمیزبان جان محمد کو اجازت اللہ حافظ